حاسد شخص ہمیشہ اللہ کی تقدیر سے نالا اور برہم رہتا ہے اسے ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا وہ کیوں ترقی کرتا جا رہا ہے میری ترقی کیوں نہیں ہوتی میں بھی کوشش کر رہا ہوں حاسد شخص ہمیشہ اللہ کی تقدیر سے نالا اور برہم رہتا ہے حاسد شخص اگر پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بن جائے ترمیش شکوا ہی کرتا رہتا ہے ابھی کبھی ہیں ابھی کبھی ہیں اور اللہ بجائے اور بجائے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کم ہی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے حاسد جس سے حسد کرتا ہے اس کی غلطیوں اور کوتائیوں کی تلاش میں رہتا ہے جس چاہتا ہے کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے وہ بھی برباد ہو جائے تو تلاش کرتا ہے کہاں سے ہم اس کے کوئی نوز پکڑ لیں جس سے ہم جو ہے اس کے خلاف لوگوں میں تشدیر کر سکیں اور انہیں مجالس میں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے یہ ایسا ہے ایسا ہے اور ایسا ہے محسود یعنی جس سے وہ آدمی حسد کرتا ہے محسود کی خوبیوں اور اچھائیوں کو چھپاتا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں لیکن چھپاتا ہے تاکہ ان کے بارے میں جان بوچ کر انجان بنا رہتا ہے ان کے بارے میں چھپاتا کیوں ہے چھپاتا ہے اور ان کے بارے میں جان کر انجان بنا رہتا ہے اور لوگوں میں انہیں معمولی بنا کر پیش کرتا ہے کوئی تاریخ بھی کر گئے اس کے اندر ایسی بات ہے آپ جانتے نہیں ہیں میں ہم جانتا ہے آپ کون آپ لوگ کیا جانیں اس طرح سے اس کی غوبیوں کو چھپا دیتا ہے خاصی زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا ہے اس لئے دل کے اندر آگ جلیے حسد کی آگ جل نہیں ہے یہ تک اسے چھپا نہیں سکتا ہے وہ محسود یہ کلام کا یعنی جیسے وہ حسد کر رہا ہے تو ہن سے ہوئے مزاہیہ انداز میں جواب دیتا ہے لیکن اس کے دل کا بھرپور کی نہ اور بھر اس کی نظروں سے واضح ہوتا ہے بھلے وہ تاریخ پرے لیکن لگتا ہے اس کی نگاہوں سے یہ دل میں کالا ضرور ہے اور یہ چاپلوسی کر رہا ہے حسد کیسی ہوتا ہے حسد محسود پر ہر وقت با دلیل یا بے دلیل واضح طور پر رسوا کن تنقید کرتا رہتا ہے حسد ہر موقع ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے وہ کوئی موقع ہاں سے جانے نہیں دیتا جس میں محسود کو جانی یا مالی نقصان سے دوچار کیا جا سکتا ہو کارکان یہی ہے اسی لئے کرتا ہی ہے آخری بات یہ ہے کہ حسد کا خون ہر وقت کھولتا رہتا ہے وہ ایک پریشان طبیعت شخص ہوتا ہے ذلت اور بدخالی ہر وقت اس کے چہرے پر شائع رہتا ہے حسد تو دوسروں سے کرتا ہے دوسروں کی نعمت نعمتوں کے زوال کی تمنہ کرتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خود ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور خداس رہتا ہے اور اس کے چہرے کی رونپ اور رنگت پک پڑ جاتی ہے شکو؟ بایک بإعجاج